ہلو دوستو جائے ہن جائے بھارت پیارے دوستو آج ہم آپ کے سامنے جی کے کے ٹاپ ہنڈرڈ کوشنز کا ہے ویڈیو لے کر اپستیت ہوئے ہیں جو کی آپ کے بچے کو آنے چاہیے یا ہمیں بھی آنے چاہیے اس ویڈیو کا ایک فائدہ اور ہونے والا ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ اپنا ٹیسٹ لگا سکتے ہیں اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو آؤٹ آف ہنڈرڈ آپ کو کتنے کوشنز آتے ہیں بعد میں کمنٹ باکس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کوشنز کتنے کوشنز کے آنسر آپ نے ٹھیک دی سوائیے شروع کرتے ہیں کوشن نمبر وان اس کا صحیح انصر ہونے والا ہے اونٹ کو ریگستان کا جہاج کہا جاتا ہے سپیشلیٹی کیا ہے جو اس کے یہ پیر ہیں وہ بہت گدے دار ہوتے ہیں سوفٹ ہوتے ہیں جو اس کو سینڈ پر کیونکہ دیزرٹ میں سینڈ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پر ایزلی چلنے میں اس کی بہت ہیلپ کرتے ہیں سیکنڈ ٹھیک جو اس کا یہ ہمپ ہے ہمپ کے اندر یہ اپنا وارٹر اور فوڈ سٹور کر کے رکھ سکتا ہے جو اس کو ایک ہفتے یا دو ہفتے ایزلی بینہ تھکے بینہ رکے چلنے میں سہائیتہ کرتا ہے کوشن نمبر ٹو ایک سپتہہ کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں ایک ویک کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں تو آپ کا انصر بلکل صحیح ہے نمبر اوڈیزار سیون ڈیز نمبر اوڈیزار سنڈے منڈے ٹوزڈے ویڈنس دے تھرسڈے فرائی ڈی سیچے ڈی کوشن نمبر ٹھیک ایک دن کے اندر کتنے گھنٹے ہوتے ہیں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بلکل صحیح ہے آپ کا انصر ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں سے آ جاتا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر کتنے منٹ ہوتے ہیں تو سکسٹی منٹ ہوتے ہیں گھنٹے کے اندر آگے اس سے جڑے ہوئے کوشن دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے ہاں میری لیٹرس آر دیئر ان انگلیش آلفہ بیٹ انگلیش آلفہ بیٹ کے اندر کتنے لیٹرس ہوتے ہیں یعنی کی اے ٹو جڈ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں بلکل صحیح ہے آپ کا انصر دیز آر ٹوانٹی سکس ون ٹو ٹوانٹی سکس اور آپ کو ان کا سیکنس بھی پتا ہونا چاہیے کی کون سے نمبر پر کون سا آلفہ بیٹ آتا ہے لائک سکس نمبر پر ایف آتا ہے ایم ٹھرٹی نمبر پر آتا ہے تو آپ کو یہ بھی آنے چاہیے رینبو کنسسٹ آف ہاؤ میری کلرس رینبو کے اندر کتنے کلر ہوتے ہیں تو اس کو یاد کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے بیو گیور کلیر یہ تھوڑا سا گلت ہو گیو گیور کلیر اس بیو گیور سے ہی آپ ان کلرس کے نام یاد کر سکتے ہیں جیسے بی فور وائلٹ آئی فور انڈیگو بی فور بلیو جی فور گرین وائی فور یلو او فور اورنج این آر فور ری کلیر تو یہ سیون کلرس ہوتے ہیں رینبو کے اندر کوشن نمبر سکس پہلے ہم نے بات کی تھی کی ویک میں کتنے ڈیز ہوتے ہیں سیون ڈیز ہوتے ہیں اب بات کر رہے ہیں ایر کے اندر لیپ ورڈ یہاں پر نہیں ہے تو اس میں ہوتے ہیں تھری سکسٹی فائف ڈیز اگر لیپ ورڈ ساتھ میں آ جائے تو وہاں تھری سکسٹی سکس ڈیز ہوں گے جیسا کہ آپ اس پچھر کے اندر دیکھ سکتے ہیں اگر ایئر کی بات کی جائے صرف ایئر کی بات کریں تو تھری سکسٹی فائف ڈیز ہوتے ہیں جہاں پر فیبروری میں ٹوئنٹی ایٹ ڈیز ہوتے ہیں بٹ اگر یہ لیپ ایئر کی بات کرتے ہیں تو اس سال میں تھری انڈر سکسٹی سکس ڈیز ہوتے ہیں اور فیبروری منت میں ایک دن جادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے question number 7 how many minutes are there in an hour i have already told you that there are 60 minutes in 1 hour clear ایک گھنٹے کے اندر ساٹھ منٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے بالکل صحیح ہے اور باقی fact بھی آپ دیکھ لیجئے there are 60 minutes in 1 minute ایک minute کے اندر 60 seconds ہوتے ہیں 60 minutes in 1 hour ایک گھنٹے کے اندر 60 minutes ہوتے ہیں 1 day is equal to 24 hours we have already discussed seven days in one week already done 52 weeks in one year ایک سال کے اندر 52 weeks ہوتے ہیں کیسے پتہ چلا ایک سال میں 365 days ہوتے ہیں ٹھیک ہے seven سے divide کریں گے تو weeks آ جائے گا اس لئے آپ کو اگر آپ بھول جاتے ہیں تو آپ ایسے بھی اس کو کر سکتے ہیں 365 days in one year already discussed 365 days in a leap year 10 years in a decade جب بھی ڈیکیڈ کی بات کریں گے تو ایک ڈیکیڈ کے اندر 10 years ہوتے ہیں اور اگر آپ century کی بات کریں گے تو آپ نے cricket میں ایک ویورڈ سنے ہی ہوگا century کا استعمال کب کیا جاتا ہے جب player 100 run score کر لیتا ہے تو simply آپ وہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ one century equals to 100 years how many seconds are there in a minute we have already discussed کی ایک منٹ کے اندر 60 seconds ہوتے ہیں دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے how many seconds make one hour clear ایک گھنٹے میں کتنے seconds ہوتے ہیں تو ابھی تک ہم نے دو باتیں کر لی ہیں one year is equal to 60 minute کر لیا ہے already اور one minute is equal to 60 seconds ہم already discuss کر چکے ہیں تو جب آپ minute کو seconds سے replace کریں گے تو 60 as it is رہے گا minute کی جگہ 60 seconds آ جائے گا آپ اس کو multiply کر دیجئے تو 3600 seconds ہوتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر ٹھیک ہے میں آپ کو طریقہ بھی بتا چکا ہوں کیسے آئے گا ٹھیک ہے چلی question number 10 baby frog is known as کیا کہا جاتا ہے baby frog کو جیسے cat کی baby cat کو کیا کہا جاتا ہے kitten کہا جاتا similarly baby frog کو کیا کہا جاتا ہے dead boy clear how many consonants are there in the english alphabet consonant کتنے ہوتے ہیں vowels کتنے ہوتے ہیں total 26 ہوتے ہیں ابھی ہم نے پیچھے question کیا تھا تو ان 26 کے اندر 21 ہمارے کیا ہوتے ہیں consonant ہوتے ہیں اب یہی سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ 21 consonant ہوتا ہے تو vowels کتنے رہتے ہیں five وہ بھی آگے question ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے clear how many vowels are there in the english alphabet and the name them total 26 alphabets ہیں جس میں 21 consonant ہے اور five vowels ہیں ان کے نام کچھ اس پرکار ہیں a e i o u a e i o u which animal is known as the king of the jungle very simple question definitely you are correct i need not to tell the name آپ کو نام پتہ ہے clear name the national bird of india national bird کون سا ہے it's very beautiful word and everybody have seen this word the name of this word is peacock تو یہ ہمارے دش کا national bird question number 15 name the national animal of india clear so the national animal of india is tiger clear and one more thing i would like to discuss with you that to save the tiger india started the project tiger on first april 1973 clear clear کہاں سے شروع کیا گیا تھا jim corbett national park سے اس کو شروع کیا گیا تھا jim corbett national park کہاں پر اترہ خند میں ہے اور اس کو اس جگریش کھانی جز کو شروع شروع کیا تھا اس کو شروع کیا تھا جب کچھ جمالی نیشنل سیمبل ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے question number 16 what is the national anthem of india everybody know morning assembly میں school assembly میں اس کو سبھی کہاتے ہیں جانے گانے من yes so this is our national anthem تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ national anthem پوچھا گیا ہے یا national song song is different and anthem is different clear next question name the national flower of india بھارت کراشتری فول کون سا ہے صحیح answer ہے کمل کمل کو national flower کہا جاتا ہے lotus clear name the national fruit ابھی ہم نے flower کی بات کی now i am talking about fruit so the correct answer is mango due to its large variety بہت زیادہ variety کے mango india میں پائے جاتے ہیں clear what is the national song آ گیا وہی کوشن جب میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا anthem کی بات کی جائے تو آپ نے جانے گانے من پر ٹک کرنا ہے اور اگر national song کی بات کی جائے تو آپ کو بندے ماترم پر ٹک کرنا ہے اور بندے ماترم کس نے کمپوز کیا تھا شریف بنکیم چند چٹر جی نے کمپوز کیا تھا سنسکرٹ لینگویج میں کمپوز کیا تھا اس کو سب سے پہلے گایا کب گیا تھا ایٹین نائنٹی سکس میں آئین سی کے دوارہ آئین سی کا مطلب ہے انڈیان نیشنل کانگریس clear ڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیس لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور اگر بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ڈیو پسند آ رہا ہے ٹوی 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 پیچس اپلیکٹس اینڈ مور آپ کا فیبرٹ فوٹ کون سا ہے کمنٹ باکس میں مینشن کریں نیم دا نیشنل ٹری آف انڈیا بات کر آجتے ہیں برکس کون سا ہے تو صحیح انصر ہوگا بنیان ٹری کلیر برگت کا پیٹ دی سے ہم ہندی میں کہتے ہیں تو بنیان ٹری ایس دی نیشنل ٹری آف انڈیا نیشنل ٹری آف انڈیا ایس ہولی ریو آف انڈیا اویتر ندیو میں بھی سب سے اوپر نام آتا ہے جو آر کریکٹس کریکٹ آنسر ایس گنگا گنگا ریواریز دی نیشنل ٹری آف انڈیا نیم دا نیشنل ریپٹائیل آف انڈیا تو نیشنل ریپٹائیل کون سا ہے کنگ کوبرا کلیر ریپٹائیل کی جب بھی بات کریں تو صحیح آنسر آئے گا کنگ کوبرا کلیر what is the capital of india it's very easy new ڈیلی اور اس کی location بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکل سر کے پاس جن کے کے بلکل center میں آپ کو location یاد رکھنی پڑے گی this is the location of new ڈیلی کلیر name the biggest continent in the world biggest پہ پتا آپ کا یہ question پتا ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہونے چاہیے total continent کتنے ہے seven ڈیلی پھر اس میں آتا biggest smallest second largest کون سا یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے total seven continents ہیں clear to biggest کون سا ہے ہمارا Asia اور Asia continent کے اندر ہی ہمارا دیش بھارت بھی آتا ہے ڈیلی پھر سا ہے ہاں ڈیلی پھر سا جاتے ہیں جو ہم پرائمری کلر سیکس یلو اور بلیو یہ پرائیمری کلر ہے ان کو جب آپس میں مکس کیا جاتا ہے تو سیکنڈری کلر بن جاتے ہیں جو کی آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے ریڈ یلو بلیو آر وائی بی ریپ which is this smallest month of the year smallest month کس اکورڈنگ مانا جائے گا days کے اکورڈنگ یعنی کہ جس میں days کم ہوں گے سب سے کم days کس میں ہوتے ہیں فیبروری منت میں تو smallest month فیبروری ہی ہوتا ہے کبھی کبھی فیبروری میں 28 28 days ہوتے ہیں اور sometimes 29 days ہوتے ہیں تو 29 days کب ہوتے ہیں جب year leap year ہوگا تو 29 days ہوں گے فیبروری میں اور اگر normal year ہوگا تو ordinary year میں 28 days ہوں گے فیبروری منت میں name the house made of ice اس کا نام آپ کو بتانا ہے کمنٹ باکس میں آپ mention کر دی 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 کلیر which color symbolizes space کون سا رنگ شانتی کا پرتیک ہے so the correct answer is white color clear name the largest mammal clear stندھاری سب سے بڑا stندھاری کون ہے so the correct answer is blue bear جس کو heart of austin بھی کہا جاتا ہے largest mammal in the world clear اور اگر largest land animal کی بات کی جائے تو elephant clear sun rises in they are asking about the direction here کی sun کس دشا سے اکتا ہے clear so they are talking about direction the correct answer will be east sun rises in the east and sun set in the west clear پوراپ سے نکل کر پشی میں چھپ جاتا ہے clear اس لئے arrow کی جو direction ہے وہ اس direction ہے how many sides are there in triangle triangle تو نام سے ہی پتہ لگتا ہے try means 3 تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ 3 ہوتی ہیں چاہے وہ angle ہوں sides ہوں vortices ہوں clear تو سبھی 3 ہوتی ہیں clear آپ کے سامنے ہیں 3 vertex ہیں 3 side 1 2 3 vertex 1 vertex 2 vertex 3 angle 1 angle 2 angle 3 clear name the largest planet of our solar system solar system کی بات کریں تو سوریہ کے ساتھ solar system میں total 8 planets excluding sun ٹھیک ہے تو سوریہ پریوار کہا جاتا ہے ان کو clear تو اس کے اندر largest planet کون سا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں descending order of their size تو جیوپیٹر سب سے بڑا planet ہے solar system پہلے 9 planets چھے 2006 سے یہ 8 ہو گئے ٹھیک چلیے name the place known as the roof of the world یعنی کہ دنیا کی چھت کسے کہا جاتا ہے یہ پانچ میں کلاس کی ہندی کی پاٹھے پستک میں بھی بتایا گیا اس کے اوپر دو پیجوں کا ایک پاٹھ بھی دیا گیا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے تبت تبت کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے who was the first prime minister of india پہلے پردھان منتری کون تھے ہمارے دیش کے تو صحیح انسر ہے جوہر لال نہرو صحیح انسر کیا ہے جوہر لال نہرو ٹھیک ہے اور اگر بات کی جائے کی first president یہ تو prime minister کی بات کی اگر president کی بات کریں ہم first president ڈاکٹر راجیندر پرشاد ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے ہمارے دیش کے who is the first women prime minister of india پہلے prime minister کی بات کی کہ جہاں پر women میں نہیں لکھا ہوا تھا ان ڈیٹ کے سی ویل ڈاکٹر رائیڈ ڈاکٹر رائیڈ ڈاکٹر رائیڈ ڈاکٹر رائیڈ ڈاکٹر رائیڈ who is the first citizen of india پہلا ناغریک ہمارے دیش کا پہلا ناغریک کسے مانا جاتا ہے تو correct answer president clear جو ہمارے دیش کے راشتر پتی ہیں ان کو ہی first citizen کا درجہ پرابط how many states are there in india کتنی states ہیں بھارت میں اس سمیں تو آپ کو صحیح answer ہے 28 states ہیں plus 8 union territories ہیں جن کے نام کچھ اس پرکار ہیں ٹھیک ہے 28 plus 8 total 36 clear تو یہاں پر آپ نام بھی دیکھ سکتے ہیں 28 states کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے اور union territories کے نام بھی یہاں پر include کیے ہیں اور حالی میں جمہو ان کشمیر کو اور ساتھ میں لڑا کو union territory بنایا گیا how many union territories are there in india union territories have already told you that total 8 union territories نام یہاں پر آپ کے سامنے clear how many years are there in one millennium clear ہم نے بات کی تھی decade کی ٹھیک ہے جب decade کی بات کرتے ہیں تو 10 سال تھے میں نے بتا جو سنچری میں کرکیٹ سے جوڑا تھا سنچری میں hundred years تھے clear بات جب ہم بات کریں millennium کی تو millennium کے اندر آپ کو یاد دکھنا ہے thousand years ہوتے name the first man to walk on the moon سب سے پہلے آدمی جو moon کے اوپر گئے تھے ان کا نام کیا ہے اور کس craft سے گئے تھے space craft سے وہ ریچنگ دا سرفیس اندر اپولو 11 نام بھی آپ کو یاد دکھنا ہے اپولو 11 میں گئے تھے 1969 clear name the oceans of the world پیسیفک آسین آسین آرکرٹی آسین آرکرٹی آسین کئی بار یہاں سے پوچھا جاتا وہ کوشن میں آگے لیا وہ آگے آپ کو بتاتے name the densest jungle in the world گھنا densest means گھنا clear بہت زیادہ گھنا جہاں پیڑی پیڑ ہیں تو صحیح answer is amazon rainforest clear amazon rainforest densest jungle ہے پورے world clear which festival is called the festival of colors colors کی بات کرتے ہیں جہاں پر ہم رنگوں سے خیلتے ہیں اب آپ کو answer پتہ لگی گیا ہوگا your correct answer is the holy clear indian festival of color festival of color holy کو کہا جاتا ہے what is the isosceles triangle clear triangle میں 3 angle ہوتے 3 sides ہوتی ہیں already بتا دیا ہے پر اب یہ isosceles triangle کیا ہوتی ہے triangle sides کے according 3 type کی ہوتی according to sides scaling isosceles and equilateral triangle وہ ہوتی ہے جس کے 3 sides equal clear 4 cm 4 cm 4 cm equilateral ہو گئی scaling what triangle ہوتی ہے جس کے 3 side different ہوتی ہیں 3 4 5 تو یہ ہو گئی ہماری scaling اور isosceles triangle وہ ہوتی ہے جس کی کوئی دو side کیا ہوں equal clear what type of gas is absorbed by the plants both photosynthesis they used to absorb the gas to make the food so the name of the gas is co2 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 absorb and release but during day time only day night process opposite clear is why you shouldn't sleep how many days of february month have in the leap year leap year کی بات کر تو میں نے آپ بتا یا تھا جب بھی leap year میں 366 days ہوتے ہیں normal year سے ایک دن زیادہ ہوتا ہے جو فیبراری میں increase ہوتا ہے فیبراری میں 29 days ہوتے ہیں next question name the longest river on the earth سب سے لمبی ندی دھرتی پر کون سی ہے so the correct answer six hundred fifty kilometer clear اور کہاں پر ہے eastern afrika clear name the smallest continent seven continents بتا ے تھے ابھی ہم نے آپ کو largest بتا یا تھا clear largest کون سا تھا ہمارا Asia اب پوچھا ہے smallest کی کہ تو صحیح answer آپ کے ٹھیک سامنے ہے largest ہے Asia آپ کو already بتا دیا تھا میں نے پہلے نمبر پہ smallest ہے ہمارا Australia اور second largest پہ آتا ہے ہمارا Africa clear اور Africa کو dark continent بھی کہا جاتا which is the principal source of energy for the earth main source کیا ہے جسے ہمیں energy earth کو زیادہ ملتی ہے obviously you are correct the correct answer is sunlight clear جو سورج کی روشنی ہے وہ پرتھوی پر earth پر energy کا principal source main source clear anti clockwise is it from left or right direction آپ کو دھیان رکھنا ہے جو گھڑی ہوتی ہے clock direction میں ایسے چلتی ہے clear this is clock clear اور anti clock یہ جو آپ کے سامنے image ہے clock کا opposite ہوتا اس کو anti clock کہتے ہے اب آپ کو آنسر کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ left سے ہوتا ہے right clear name the planet nearest to the earth clear یہ question بہت ہی typical ہے اس کا آنسر الگ الگ ملتا ہے ٹھیک کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ the nearest planet to earth is mercury clear اب آپ سوچیں گے کہ آنسر تو وینس کو بتایا جاتا آپ بہت جگہ دیکھیں گے تو وینس ہی ملے گا but actually mercury ہوتا اس کے پیچھے reason بھی ہے وینس is only the nearest planet when it falls between the earth and sun during the course of revolution ٹھیک کہ جب روٹیش revolution ہوتی ہے تو جب سورج اور دھرتی کے بیچ میں وینس آجاتا ہے صرف اسی سمیں سب سے ایدھا closest ہوتا ہے but generally اگر دیکھا جائے تو جیادہ سمیں جو mercury ہے وہ ارث کے nearest رہتا ہے ٹھیک which festival is known as the festival of light یہاں سے بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا دیا candle وغیرہ ہم اس کے اندر ڈلاتے the only festival is diwali the festival of light clear name a bird that lays the largest eggs so the correct answer is ostrich somewhere you will find kiwi but the correct answer will be ostrich word clear largest word found in the earth ostrich which is the national aquatic animal of india this aquatic animal is very very intelligent having very much high iq so the correct answer is gungetic dolphin clear is ka iq bhoot jyadah ho ta bhoot semjdaar animal is ko mana jata clear name the national heritage animal of india clear national animal ki baat ki jayye to tiger tha but heritage ki baat ki jayye to ye hai the elephant jayne ki gajra ji joki largest animal land chan chan or a pani ki baat ki jayye to blue way clear which is the tallest mountain in the world it is mount Everest or joh is ki it is 8848 meters sometimes it increases decreases so the correct answer may arrive with some meters clear mountains to average is the largest tallest mountain in the world who invented radio radio kia 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 so the correct answer is gogly elmo marconi g marconi nye 19th century me radio kia 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 into jaja benjamin franklin family entering wanted kia as 沒事 e föret p mac o do جب تفانی موسم ہوتا ہے یا بادل ہوتے ہیں جب بجلی چمک رہی ہوتی ہے تو ایسے موسم میں انہوں نے ایک میٹل کی کو پتنگ کے ساتھ باندھ کر اڑایا تھا جیسے ہی لائٹنگ ہوئی بجلی چمکی تو کرنٹ دھاگے کے تھروں ان کے ہاتھوں تک پہنچ گیا تھا اس طرح کیسے انہوں نے الیکٹری سیٹی کی خوش کی تھی کس نے بینجامین فرینکلین نے کب کی تھی جون سیونٹی نیندر فکٹی which continent is known as dark continent i have already told you ابھی بتایا تھا میں نے جو second largest continent ہے اسی کو ہم dark continent بھی کہا جاتا ہے تو شاید آپ کی دماغ میں answer آگیا ہوگا اس کا صحیح answer ہے afrika اس کو dark continent کہا جاتا ہے name the planet known as the red planet red planet مطلب لال رنگ کا دکھائی دیتا ہوگا اس کے پیچھے reason بھی ہوگا کی وہ red کیوں دکھائی دیتا تو correct answer ہے mars mars کو red planet کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر جو اس کی specialty ہے جو یہاں پر iron mineral ہے نا وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ red دکھائی دیتا ہے جیسا کہ آپ picture میں دیکھ سکتے ہیں اس لئے اس کو red planet کہا جاتا ہے who wrote malgoody days malgoody days story book ہے clear جو یہ آپ کے سامنے ہے malgoody days اس کو لکھنے والے تھے rk narayan بہت important question ہے sometimes they ask آ جاتا ہے clear rk narayan name the national game of usa clear so this is the national game اس کا نام کیا ہے baseball یہ usa کی national game ہے clear who invented watch wrist watch کی بات ہو رہی ہے clear سب سے پہلے wrist watch نہیں آئی تھی pocket watch آئی تھی تو اس کو invent کب کیا تھا 15.05 میں invent کنوں نے کیا تھا جرمنی کے تھے پیٹر ہینلے پیٹر ہینلے نے ایک pocket watch کو invent کیا تھا clear چھوٹا بنایا تھا تاکہ پاکٹ میں easily آسکے اور ایٹین ہنڈرڈ ایٹین سینٹری کے بعد آپ کو wrist watch دیکھنے کو ملی تھے آپ نے دیکھا ہوگا کئی فلموں میں یہ watch کو clear name the largest democracy of the world obviously democracy جس کی population public بہت زیادہ ہے obviously دو ہی کنٹری ہیں سے چائنا اور انڈیا ٹھیک ہے so the correct answer is انڈیا our country we are proud چائنا sometimes claims کہ چائنا کہتا ہے کہ ہماری ڈیموکریسی سب سے زیادہ ہے but ایک چیزہ بھی خراب ہوئی ہے کہ ہمارا دیش پاپولیشن میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے clear which is the smallest born in the human body سب سے چھوٹی ہڈی پہلی بات تو ہوتی کہا ہے کانوں میں ہوتی clear اس کا نام کیا ہے steps clear کہاں پر present ہوتی ہے ہمارے کانوں میں ears میں سب سے چھوٹی ہڈی ہوتی name the country known as the land of rising sun اکتے ہوئے سورج کی دھرتی کس country کو کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح answer ہوگا جاپان clear جاپان کو کیا کہا جاتا ہے land of rising sun how many millimeters are there in a centimeter جب centimeter اور millimeter کی بات ہو رہی ہے تو meter کی بات بھی کری لیتے ہیں one meter equal to hundred centimeter اور one centimeter is equal to ten millimeter اور one meter is equal to thousand millimeter clear تو آپ کے سامنے آنسر آئی گیا ہے کہ one centimeter میں ten millimeter ہوتے ہیں clear name the hardest substance available on the earth بہت سارے آنسر ہیں اس کے ابھی چینج ہو رہے ہیں experimentally proof نہیں ہوا ہے جب تک نہیں ہوا تب تک ہم ڈائمنڈ کو ہی لے کے چلتے ہیں کہ جو ڈائمنڈ ہے clear وہ ہارڈے سارے آئی گیا ہے وہ ہارڈے سارے آئی گیا ہے دیکا دیکا کا مطلب ہی 10 ہوتا ہے 10 سے جڑا ہوا ہوتا ہے اسی لئے آپ کو یاد رکھنا ہے ڈیکا گا clear name the largest austin in the world پانچ austin کے ہم نے نام یاد کیے تھے جیسے پیچھے بھی پڑھے تھے pacific indian arctic تو اس میں largest کون سا ہے تو largest کون سا ہے pacific clear largest austin کون سا ہے pacific austin جیسے پرسن the name of the person is bill gates clear here is the picture clear bill gate founder microsoft who gave the theory of relativity بہت بار آ جاتا question correct answer is albert einstein albert einstein نے ہی theory of relativity relativity کو ڈیا تھا who is the father of our nation last repita کسے کہا جاتا ہے so it's مہاتمہ گاندی جی مہاتمہ گاندی جی کو ہمارے دیش کا father of nation کہا جاتا ہے یا ہندی میں راشت پتہ بھی کہا جاتا ہے who discovered x-rays first آپ نے دیکھا ہوگا ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کیسے ٹوٹی ہوئے by the help of x-rays تو اس کو invent کس نے کیا تھا بہت important ہے ان کا نام ہے wilhelm ronjen wilhelm ronjen نے 1845 میں wilhelm ronjen نے 1845 میں x-ray کو discovered کیا تھا clear who gave the universal law of gravitation gravitation کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو آسمان کی طرف یا اوپر کی طرف فکتے ہیں تو وہ باپس زمین کی طرف آتا ہے اسی کو کہتے ہیں gravity اور اسی سے بنا تھا law of gravitation تو کس نے دیا تھا تو دو لیزرن تھے جنہوں نے اس کی بات کی تھی تو اس کا شریج جو law of universal law of gravitation کا شریج آتا ہے ہمارے اس آق نیوٹن جی کو clear ٹھیک اور the legend ویلیم تیل دا اینڈ ایپل یہ دو لیزرن تھے نیوٹن اور ویلیم clear تو جب ایک بار نیوٹن بیٹھے ہوئے تھے پیڑ کے نیچے تو ایک فل آ کر جمین پر گرا تو ہمارے میں سے ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید اس فل کو کھا لیتا اٹھا کے فل گرا واؤ سیو گرا پر انہوں نے اس چیز پر دھیان دیا کہ وہ فل نیچے کی طرف یہ کینگ گرا تو یہی سے ہمارا یونیورسل لاغ گریوٹیشن بن ہے what is the ٹیلیسکوپ ٹیلیسکوپ ہوتا ہے کیا ہے اب کہی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ دور کی چیز دیکھنی ہے پر ہماری آنکھیں کیپیور نہیں اتنی دور چیز کو دیکھنے میں جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی تو بہت زیادہ دور کی چیزوں کو جیسے آسمان میں تاروں کو بہت بڑھا کر کے دیکھنا ہو تو ہم ہماری آنکھیں اتنی کیا پیور نہیں کہ ان کو زوم کر سکے اتنا تو اس کو دیکھنے کے لئے ہم ٹیلیسکوپ کی ہلپ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹیلیسکوپ کیا ہے ایک انسٹرومنٹ ہے کس شیپ میں ہوتا ہے ٹیوب کی شیپ میں ہوتا ہے جس میں سپیشل پیس لگے ہوتے ہیں لینسز کے اس کے اندر یہ کیا کام کرتا ہے کہ جو دور ہوتی ہیں چیزیں جو اب بہت جا دور ہوتی ہیں ان کو پاس اور بڑھا کر کے دکھاتا ہے تو یہ ٹیلیسکوپ کی امیج آپ کے سامنے ٹھیک ہے نیو نیچرل سیٹلائٹ آف ارث نیچرل سیٹلائٹ کون سی ارث کی مون چندرما کو ٹھیک ہے مون کو ارث کی نیچرل سیٹلائٹ کہا جاتا ہے کلیر اور یہ کیا ہے فیفت لارجز سولر سیٹلائٹ آف دا سولر سسٹم کلیر وٹ آر کومن ویلت گیم کون سے ہوتی ہے اوبیسلی جس میں کچھ کنٹریز آپس ملکے پارٹی سپیڈ کریں گے کومن ہو جائے گی جو گیم اس کو کومن ویلت کہیں گے ٹھیک ہے مطلب ہے کہ جو نیشن اس گیم کا پارٹ جنہوں نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈیل سائن کر رکھیں سبھی دیشو کے جتنے بھی ایتلیٹ ہیں ایک کومن ویلت میں آکر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کمپیٹ کرتے ہیں تو اس کو کومن ویلت کہتے ہیں جیسے یہ آپ نے دیکھے ہوں گے ٹھیک ہے لاشت جو ہوا تھا وہ اٹلی میں ہوا تھا ٹوئنٹی 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 ہاو میری years of independence انڈیا celebrated on اگست 15 2022 ٹوئنٹی 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 ہے اس لئے پچتر ٹوئنٹی ہوا تھا میں نے ابھی آپ کو بتا اٹلی میں ہوا تھا بھارت ہمارا چوتھے نمبر پہ رہا تھا ٹھیک ہے اور بھارت نے ٹوئنٹی 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 سیلور ٹوئنٹی 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 ملا کا ٹوٹل ٹوئن میڈلز کو جیتا تھا ملیشیا دوسرے نمبر پہ کون تھا انگلین ٹوئنٹی چلی نیم ڈا پلینٹی سین آور سول سسٹم میں نے ابھی بتایا تھا ٹوٹل ایٹ پلینٹی آپ کو نام یاد رکھ نہ بیسے یاد نہیں ہو گا ایک ٹریک ہے مائی می ویری ایڈو کی ٹوئنٹی مدر جسٹ سرڈ اس نوڈلز آپ اس کو یاد کر لیجی آپ کو پلینٹس کے نام یاد ہو جائیں گے جتنے بھی یہ ورڈ سے ان کا جو پہلا الفہ بیٹ ہے یہ کیا ہے پلینٹس کے نام ہے ایم فور مرکری وی فور وینس ای فور ارث ایم فور مار ج فور جی کتنی لیئر ہے پانچ لیئر ہیں ٹوٹل ان کے ڈسٹنس بھی یہاں پر دیئے گئے ہیں ٹروپو سپیر سٹارٹ ہو کر ایک جاتا ہے ٹھیک ان کے نام کیا ہے ٹروپو سپیر سٹریٹو سپیر میزو سپیر تھرم سپیر ایک سپیر کلیر which is the largest bone in human body ٹھیک ہے اب بات کرتے ہے کہ largest bone human body میں کہاں ہوتی تھائی میں ہوتی ہے جس کا نام کیا ہوتا ہے فیمر ٹھیک ہے یہ کیا largest bone in human body who is the father of medicine father of medicine کسی کہا جاتا ہے تو ancient time میں جو مہارشی چرک مہارشی چرک جی کو کیا کہا جاتا تھا father of medicine name the largest flower in the world سب سے بڑے فول کا نام بتائی ٹھیک ہے so its name is raflecia ٹھیک ہے the flower with the world's largest bloom is the raflecia arnoldi this is very rare flower found in the rain forest of indonesia indonesia کی rain forest میں پایا جاتا اور بہت کم پایا جاتا یہ picture آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے سامنے بچے بیٹھے ہیں پھر یہ فول کتنا بڑا اس کا نام ہے raflecia how many lungs does the human body have کتنے lungs ہوتے ہیں obviously two lungs ہوتے one two right lung and left world environment day is celebrated on which day تو یہ جون میں منایا جاتا ہے every fifth june ہر سال پانچ june کو کیا منایا جاتا ہے world environment day what is the most abundant gas atmosphere ہمارے وات ورن میں سب سے زیادہ gas کون سی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم human لیتے ہیں oxygen ہمیں oxygen کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے but oxygen abundant نہیں 28.08% ملے گا تو 79% ملے گا یا 78% بھی ملے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ یاد کر لیجیے oxygen 20.95% دوسرے نمبر پہ abundant ہے somewhere you will be finding it at 21% جو remaining gases ہیں وہ بہت کم ماترہ میں ہمارے atmosphere میں پائی جاتی name the language which is used by the computer جس کا نام ہوتا ہے binary language binary language क use कर कि data को process कर आप 0101010 यह binary language internet prefix www stands for full form क्या है आप ने देखा होगा आप कोई website खोलते है www.gmail.com ऐसे करके कुछ खोलते है www की full form में इसका है फुल form worldwide web worldwide web www की क्या है for form who is known as the nightingale of India तो दो नाम आते है पहला स्रोजनी नाइडू जी जूसरा नाम है मारपस लटा मंगेश कर what is the full form of IPL IPL के match होकर जिसको चेन नहीं 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 जीता है फिफ्ट टाइम इन्होने इस खिताब को जीता है ठीक है इसके फुल form क्या है इंडियन प्रीमियर लेग पहला संस्क्राइड इसका 2008 में हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह स्लोगन दिया था जै जवान जै किसान और तुम मुझे खून दो मैं तुमे अज़ादी दू यह स्लोगन किसने दिया था सुभास शंद्र बोज जी ने विच इज दी वर्ड्स लाज़ेस्ट कंट्री हमने पहले कॉंटिनेंट पढ़ लिया कि लाज़ेस्ट कॉंटिनेंट कौन सा था एशिया अब बात कर रहे है कंट्री की तो सबसे बड़ी कंट्री पूरे वर्ल्ड की कौन सी है रस्या क्लियर वाट इस दी नेम पूरे नाम भी आ दखना है श्रीमती किरन बेदी फोटो देख के आपको नाम समझ में आ गया होगा रविंदना टेगोर जी इनको पहला भारत का पहला नोबल प्राइस मिला था विच गैस जो अगर एटमस्फेर में प्रेजन्ट हो जाए तो आपको हसने पर मजबूर कर देगी इसका नाम है नाइटरस ऑक्साइड नाइटरस ऑक्साइड एंट्वो इसकी केमिकल फार्मला है आप अपने आपको हसने से नहीं रोक पाएंगे तो पहरे दोस्तों ये थे 100 questions का ये वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो फ्लीस हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर अब भी तक का आपने माई चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें ताक कि आने वाले समय के जितने भी वीडियो हम अप्लोड करते हैं चाहिए वो जिनरल नोलेज या अकैडमिक से जुड़ा हूँ तो आज के लिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय ही जय भारत धन्यवाद